یہ حقوق علیباد کا مسئلہ بھی بڑا نازک مسئلہ ہے امام صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لینا گزر رہے تھے تو ایک آدمی سے آپ نے کرز لینا تھا وہ امام صاحب کو دیکھ کے نا تو چھپ گیا مکروز قیدی ہوتا ہے اور بڑی تکلیف میں ہوتا ہے اور آپ یقین کریں کہ باتیں کرنے والے بھانت بھانت کی بولیاں بولتے ہیں کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ تُو فسا کیسے ہوا کیسے کرزہ چڑ گیا اس شخص پر امام صاحب کو دیکھ کے تو رستہ بدل گیا امام صاحب نے آواز دی فرمایا کیا ہوا کدھر جا رہے ہو ارز کرنے لگا حضور پیسے دینے تکلیف ہے آپ پوچھیں گے شرمندگی کی وجہ سے چھوپ راؤں اور رو پڑا امام صاحب رحمت اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑا فرمایا جاؤ میں نے تیرے سارے پیسے معاف کی اور پھر امام صاحب نے کرزہ لینے والے نے دونوں ہاتھ باندھے کہا یار وہ جو تیرے دل کو میری وجہ سے تکلیف پہنچی ہے نا جانے تو کتنے دن گھر سے نہیں نکلا اور جانے تو اوہ یار یہاں تو لوگ پروائی نہیں کرتے لوگ تکلیف دیتے ہیں کرب میں مبتلا کرتے ہیں اب جنگ وہ نہیں رہی دو بدو اب تو لوگ نفسیاتی طور پر لوگوں کو پریشان کرتے ہیں آسابی طور پر بحال کرتے ہیں سادش کرتے ہیں ذہنی تکلیف دیتے ہیں امام صاحب نے کہا مجھے معاف کر دے یار میری وجہ سے تیرا دل ٹوٹا تو بتا نہیں کتنے دن گھر سے نہیں نکلا کرزہ میں نے معاف کیا وہ کہنے لگے حضور آپ کیا فرمایا تو ایک دفعہ کہہ نہ کہ میں نے معاف کیا تو کہے گا تو میرے دل کو سکون آ جائے گا پھر اس نے معاف کیا تو امام صاحب نے توفے بھی دیئے فرما یہ توفے بھی رکھ لیتا کہ تیرا دل ٹھنڈا ہو جائے اللہ ہمیں اپنے بزرگوں کے طریقوں پر چلنے کی توفیق اطافہ